اجیس شکر جیوان ساتھ فورمیر سپیشل سیکرٹری جوڑے بھی ہیں منسٹر آف پاور کے ساہ آپ سے میں سیدھا سے سوال جاننا چاہتی ہوں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اب چونکہ بجلی سنکٹ آ گیا ہے تو پھر جب پیاس لگے ہیں بہت تیز تو کواں خودنے کی کوشش کی جاری ہے موجودہ اس ستی کے لیے کیا اس ستی ہے ذمہ دار کیا ہم نے پہلے سے تیارے نہیں کی کیا کوارڈنیشن میں کہیں کمی ہو گئی اگر کوئیلے کی کمی نہیں ہے اس دیش میں تو آخر دکت کہاں پر ہے کتنی بھاری بجلی قلت کا سامنا دیش کے الگ الگ حصوں کو کرنا پڑ رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ آوشک ہے کہ ہم پچھلے دو تین ورشوں کو دیکھیں تو دیش میں بجلی کی مانگ نہیں بڑھے تھی اور بہت کم گتی سے بڑھے تھی اور کوئیلے کا اتپادر پریاب تھا اور کوئیلے کے سٹاکس بھی ٹھیک تھا تھے تو ایک طریقے سے ہم کہیں تھوڑی سی کمپلیسنسی آ گئی تھی کہ اس کا احساس لوگوں کو نہیں تھا کہ ایک 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 نومک ریکاوری تیزی سے ہوگی بجلی کی مانگ تیزی سے بڑھے گی اور مارچ اپریل میں تیزی سے گرمی بڑھے گی تو ایک ایک جو مانگ اتنی بڑھی ہے تو ایک کٹھنائی آ گئی ہے اور ہر جگہ کٹھنائی ہے کوئیلے کے اتپادن میں کٹھنائی ہے کوئیلے کو پاور پلانٹ تک لے جانے کٹھنائی ہے اور پاور پلانٹ میں اتپادن کے بعد اس کے وطرن میں بھی کٹھنائی ہے کیونکہ اگر دو سو ساٹھ گی وارٹ کی مانگ ہو گئی ہے تو وطرن کے بھی بیوستہ میں کہیں کہیں یہ چھمتا نہیں ہوگی کہ اتنی زیادہ بسلی وہ اپنے کاؤں کو پاس پہنچا سکے تو تطکال تو سارے پریاس ہو رہے ہیں اتپادن بڑھائے جا رہا ہے جتنا ہو سکتا ہے ریلویز پوری محنت کر رہی ہیں اور پوری کوشش ہو رہی ہیں لیکن ہم کو جو اس سے سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جل وائیو پریورتن کا اثار تو آگے بارے سمجھ کے لیے ہمیں پوری تیاری کرنی ہوگی کہ کوئیلے کی اتپادن کی چھپتہ میں تھوڑی سی سپیر کپیسٹی ہو کہ ایک آئیک مانگ بڑھے تو ایک آئیک ہم اتپادن بڑھا سکے ریلویز میں چھپتہ تھوڑی بڑھائیں ایک آئیک مانگ بڑھے تو زیادہ کوئیلہ ہم پہنچا سکے کچھ ہفتوں کے لیے اور ویتران ویوستہ کو ہم اتنا مبود کریں جب مانگ اتنی پڑے تو مجھلی ہوتے ہوئے کہیں روڈ شیڈنگ نہ کرنی پڑے کیونکہ ویتران ویوستہ میں اتی زیادہ مجھلی لے جانے کی چھپتہ سر یہ مہتوپون بات آپ کے اور سے کہی گئی ہے میں آؤں گے اور بھی سوالوں کے ساتھ ہمارے ساتھ اجیالوگ جی بیہار سے جڑے ہوئے ہیں آپ جیڈیو کے نیتہ ہیں اور ساتھیں انراغ بہترین انراغ آؤں گے آپ کے پاس مجھے پتہ ہے کہ سرکار پر حملے کے لیے بہت سارے کرنٹ ہیں آپ کے پاس اس وقت لیکن اس کے پہلے بیہار کے لوگوں کو کیسے آشوست کریں گے اجیالوگ جی بیہار میں بھی بجلی سنگٹ کا سامنا کیا جا رہا ہے اس وقت کیا ہے ستتی بہاں کی دیکھئے بیہار میں ستتی نینترن میں ہے کہاں لیکن ہاں ایک بات تو ضرور ہے کہ جہاں ہم گاؤں میں 22 گھنٹے بجلی دے رہے تھے شہر میں 24 گھنٹے بجلی دے رہے تھے وہاں پہ ابھی پاور کٹ کی ستتی ابھی ہم میکسیم شہر میں ایک سے دو گھنٹے گاؤں میں تین سے چاہر بھی ہمارا نینترن ہے دیکھئے سمسیاں یہ ہے کہ آگر آپ کے پاس thermal power plants ہیں اور وہ اگر imported کوئلے پر نربھر نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے کوئلے کا بھندارن اچھے سے کرنا پڑے گا تاکہ آپ کے پاس stocks کتنے دن کا چلے ہمارے پاس جو electricity distribution system ntpc کے تھوڑ اور بیہار کے اپنے thermal power plants ہیں ان کے پاس ابھی 10 سے 14 دن کا stock پڑا ہوا ہے اکیند ریشش راک کی مدد سے اور stocks پہنچوانے کا انزام کر رہا ہے بلکل ٹھیک کہا آجے شنکر جی نے کہ وطرن ایک بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ اگر ایک ساتھ دیش کے آپ کو چالیسو راج میں وطرن کرنا ہے تو اپنی ریل ریکس کی availability کروانی پڑے گی ساتھ اسی کے دو اکتے ہوئے کے ان دن نے ستر تینے کینسل کی تاکہ ریل ریکس کو پہنچایا جا سکے اور سڈلی بجلی کی مانگ بڑھی ہے گرمی بڑھی ہے تو بجلی کی مانگ بڑھی ہے میرا یہ بھی کہنا ہے کہ imported coal کا استعمالات کی تاریخ میں پانچ سے چھ راج کے thermal plants کر رہے ہیں تملاڈو ہو گیا گجرات ہو گیا حریانہ ہو گیا پنجاب ہو گیا ڈلی ہو گیا راجستان ہو گیا اور ان لوگوں کو 22 metric ton blended imported کوئلا ہر بار خریدنا پڑتا ہے اور ابھی تک ان لوگوں نے خریدا صرف پانچ blended metric ton تو یہ کس کی ذمہ داری ہے اور جب blended metric ton خریدیں گے نہیں تو نیچرل ہے کہ دوسرا کوئلا یادہ یوز ہوگا تو کہیں نہ کہیں planning اور execution اور بھوش کی طرف دیکھتے ہوئے یہ چھوک multiple departments کی چھوک ہے کسی ایک چیز کی چھوک نہیں کہہ سکتے ہیں اور اس پر سے قدرت کی مار کی بھائی اچھانا کتنی گرمی پڑھی کہ آپ پر لوٹا اور بڑھ گیا اور دوسرا میں بتا دوں کول ہمارے کاغرس کے میترے بول رہے تھے جڑا چیک کر لیجئے گا پچھلے ورش کی طلعہ میں اس ورش کول انڈیا نے 27% پرڈکشن بڑھا دیا بجلی کی ڈیمانڈ بھی لگ بک 200 گیگا ورڈ تک 4.4% بجلی نہنگی بھی ہوگی ہے imported imported کوئلا imported کوئلا راج کھریدنے سے ہچک اس لیے رہے ہیں کیونکہ ان کی بھی rates 30% تک بڑھ گئی ہے یوکرین وار کے کارن پورے ورلڈ میں کوئلے کی ڈسٹیبوشن ایک بہت بڑا چالنج ہو چکا ہے یہ سب دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے روس یوکرین جنگ کی وجے سے rate جو بڑے ہوئے ہیں وہ آٹھ مینے پہلے بھی بڑے ہوئے جب جب جنگ نہیں ہو رہی تھی جب آٹھ میرے پہلے بھی سنکٹ آیا تھا اور یہ سنکٹ اس لیے نہیں آیا کہ rate بڑے ہیں یہ سنکٹ اس لیے آیا کہ جب rate گرے تھے تو ہماری سرکار نے آت نظر بھرستہ ختم کرتے ہوئے اپنے کوئلے کا production کم کر دیا تھا اور باہر پہ جب کوئلے کو لے جانے کی جو ٹرینر رد کی جا رہی ہے جب منمون سنکھ جی سرکار نے پاور پلانٹ پلان کیے تھے تو ایک dedicated trade corridor پلان کیا تھا دیش کے اندر سار پلان کیا آپ ایک موضوع پلان پلان موضوع نظر موضوع ایک ایک ایک